بہت سارے کمبینیشن فوڈز ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک کھانا ایک چیز آپ اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے تو اس کا اثر زیادہ آئے گا جیسے شہد و لیمون کا امپاکٹ آتا ہے اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں اگر وہ آپ ساتھ میں کھائیں گے تو دونوں کی جو پروپرٹیز ہیں وہ مل کر کچھ اچھا آپ کو فائدہ دے سکتی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گی چوکلیٹ اور سیپ کی اگر آپ ان دونوں کا استعمال ساتھ ہی میں بلکل نہیں کہہ رہی پلیز یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی سرچ ہے اچھا آپ سیپ اور چوکلیٹ کا استعمال اگر آپ ساتھ میں کریں گے آپ نے کبھی سویسے سونا بھی نہیں ہوگا کہ آپ چوکلیٹ اور سیپ ساتھ بیٹھ کے کھائیں مطلب کتنی عجیب سی بات لگتی ہے لیکن ایسا ہوتا ہے چوکلیٹ میں موجود اور انٹی اوکشنیٹ ہوتے ہیں جو سیپ میں موجود ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اضافہ کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ کے لیے ان کی ویسلز کے لیے اور اس سے کینسر کا رسک بھی کافی حد تک ہوتے ہیں تو سیپ اور چوکلیٹ کا استعمال مطلب ہر وقت نہیں کرنا کبھی کبھی کٹھے آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ دلیا کھاتے ہیں تو اس میں جو چیزیں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ڈائجیسٹیب سسٹم ہے اس کو بہت بہتر کرتی ہے اور آپ کے باڈی میں سے ڈسچارج کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہیلپفل ہوتے ہیں اور آپ کی باڈی کو بلکل اس کی صفائی کرنے میں بہت اہم ثابت ہوتی ہے اس لئے آپ سبزیاں اور دہی یہ اگر آپ ساتھ میں استعمال کریں گے تو یہ آپ کے جو اسٹامک ہے اس کو بہت زیادہ اچھا اس کی ایک جو کہلے پروپٹیز ہیں اسٹامک کو صحیح آپ کے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سبزیاں خاصوصاً گاجر کی استباد کی جائے تو کالشیوم کو جزب کرنے اور جسے جس کے لئے فائدومن ثابت کرنے میں بہت بہت زیادہ سابت ہوتی ہے اگر آپ دہی کے ساتھ گازر کھاتے ہیں تو یہ بھی کمبینیشن فود آپ کے لئے اچھا ہو سکتا ہے سبز چاہے گرین ٹی اور لیمن یہ تو ایک عام روٹین کی بات ہے آپ سب لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں گرین ٹی دو طرح کی ہوتی ہے ایک کہوا کی شکل میں ہوتی اور ایک ملک کے ساتھ جو کہوا والی ہے اس کے اندر لیمو آپ دال سکتے ہیں لیمو آپ دال سکتے ہیں اس کے لئے آپ گرین ٹی اور لیمن کے ساتھ پیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر اور زیتون کا تیل ہے وہ بہت زیتون کے تیل کی بات کی جائے تو جناب یہاں پر اٹلی میں بات کی جائے تو وہاں میں لوگوں میں جو ہارٹ کے پروبیمز وہ کافی حد تک کم ہیں اور اس کی وجہ سے ہی وہاں پر یہ زیتون کا تیل اور ٹماٹر کا استعمال ساتھ جو آپ کی شریعانیں تنگ جاتی ہیں جو آپ کی شریعانیں تنگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ ہاتھ کے پروبیمز ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ کیور کرنے میں بہت ہلپول ثابت ہوتی ہے اور آپ اویل کی جگہ چھوڑا سو اولیوال استعمال کریں تو یہ بہت بہتر ہوتا ہے اگر تمہاتر کے ساتھ نہیں بھی کریں اچھا جناب یہ دو تھی ہماری آج کی ریسرچ جو ہم نے آپ کے ساتھ شئر کر لیا اور آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے آپ نے کمبینیشن فوڑ کا استعمال کرنا ہے